جی اسلام علیکم یہ میرا دوان تھا جیسے کہ فرض نماز کے بعد جو اذکار ہے تو فرض نماز کے بعد پورا کمپلیٹ کر کے ہی دوسرا سنت پڑھنا ہے یا کی کچھ مطلب اس میں ایک دو اذکار پڑھ کے پھر سنت کے بعد دو پورا بیٹھ کے ایٹمینان سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے جب بتا دیجئے جی فرض نمازوں کے بعد اذکار کا جو وقت ہے اس کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے اس میں بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ آپ اذکار سے فارغ ہو جائیے اس کے بعد سنت پڑھئے حالانکہ کئی سارے علماء نے اس بات میں اسعت رکھی ہے کہ اگر آپ نے سنتیں پڑھ لی تو اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے جب فرض نماز کے بعد آپ نے سنت بھی پڑھ لیا تو اب ہم اس کو فرض نماز کے بعد نہیں کہیں گے کیونکہ اگر اتنا اس کو عام کرو گے آپ تو جیسے آپ نے زہر کی نماز پڑھی تو اس کے بعد تو اثر تک ٹائم رہے گا تو فرض نماز کے بعد یہ ہے کہ پہلا کام ہو ہی کرے آپ تو افضل یہ ہے کہ آپ اذکار سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد سنت راتبہ پڑھیں اور وہ دعائیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جن میں آپ کو اتنا زیادہ وقت لگے کی سنت اور فرض کے درمیان بہت فاصلہ ہو جائے گا بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوگا آپ جو ہے چار پانچ منٹ کے اندر وہ اذکار پڑھ سکتے ہیں جن اذکار کا ذکر آیا ہے نماز کے بعد تو افضل یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے فوراں بعد ان اذکار کا ورد کریں اس کے بعد سنت راتبہ پڑھیں اس کے برخلاف شیخ حرصیت اس کے برخلاف بہت سارے مسلین کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ فرض نماز میں جیسے ہی سلام فیریں گے بلکہ بسا اوقات تو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے اس کے بعد جو تکبیر کا ذکر آیا ہے کہ تکبیر پڑھیں استغفار کریں تین بار کیا وہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں وہ فوراں سنت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے جیسے سلام فیریں فوراں کھڑے ہو گئے سنت کے لئے نہیں آپ بیٹھئے جو اذکار جتنے بھی آپ کو یاد ہیں جو اذکار محسر ہیں ان اذکار کا ورد کیجئے اس کے بعد سنت پڑھئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے موسیقی